ہماری کھائے جانے والی خوراک جسم میں جاکے گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس گلوکوز کو سیلز استعمال کرتے ہیں سیلز اس سے انرجی بناتے ہیں گلوکوز کو سیلز تک لے جانے والا ہارمون انسولین ہے اب جب انسولین اور گلوکوز کا لیول ہر وقت بڑھا رہتا ہے مطلب ہر کچھ دیر بعد آپ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو سیلز انسولین ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہوتا ہے ویٹ گین ہوتا ہے ویٹ لاؤس کرنا ہے تو انسولین لیولز کو ڈاؤن رکھنا ہوگا فائبر انسولین لیولز پر اثر انداز نہیں ہوتا پیور فائٹ جیسا کہ آلیو آئل کوکوناٹ آئل آوکاڈو آئل فش آئل یہ انسولین لیولز کو ڈسٹرب نہیں کرتے موڈریشن میں اگر ان کا استعمال کیا جائے فائبر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ رائس کھاتے ہیں نان کھاتے ہیں آلو کھاتے ہیں ناشتے میں چنے کھاتے ہیں بریڈ کھاتے ہیں بریک فاسٹ سیریل یا بسکٹس کھاتے ہیں رمضان میں سموسے یا پکوڑے کھاتے ہیں تو فائبر کے ساتھ ساتھ دوسرے کاربو ہائیڈریٹس بھی ان کھانوں کے ساتھ باڈی میں جاتے ہیں جو گلوکوز اور انسولین لیولز کو ڈسٹرب کرتے ہیں کیونکہ یہی چیزیں ہماری سٹیپل دیسی ڈائیٹ کا حصہ ہیں تو یہ بیڈ سورسز ہیں فائبر کے لیے فائبر کے لیے آپ کو گرین لیفی ویجٹیبلز سبز پتوں والی سبزیاں جس میں پالک گوبی بند گوبی کھیرا ٹماٹر مطر بروکلی اسپیارگس اور لیٹس اگر مل جائے تو پیاز لیسن ان میں موجود فائبر انسولین لیولز کو ڈسٹرب نہیں کرتا فائبر کمپلیکس کاربز میں آتا ہے اور باڈی فائبر کو یوز نہیں کرتی ہمارے گٹ بیکٹیریاز فرینڈلی بیکٹیریاز خوراک کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں اور بیکٹیریاز اس فائبر کو فیٹ میں تبدیل کرتے ہیں جیسا کہ بیٹا ہائیڈراغزی بیوٹر ایٹ جو کہ کیٹون کی ایک ٹائپ ہے بیکٹیریاز ایکچولی لیور کی ہیلپ کرتے ہیں بیٹا ہائیڈراغزی بیوٹر ایٹ بنانے میں تو یہاں اس پاتھوے میں فائبر ایونچولی انڈ اپ اور ایک کیٹون باڈیز میں اور ریڈیلی آویلی باڈی کے یوز کے لیے اسی لیے کیٹو ڈائیٹ پلان میں بھی جہاں کاربز آپ کو تیس گرام سے نیچے رکھنے ہوتے ہیں اس میں گرین لیفی ویجیٹیبلز سے ملنے والے کاربز شامل نہیں ہوتے ہیں ان سبزیوں سے بنا سیلڈ آپ کا جتنا مانو اتنا کھا سکتے ہیں اس لانگ ایز آپ کو آنتوں کی کوئی بیماری نہیں بلوٹنگ کا مسئلہ نہیں گیس نہیں بنتی یا کڈنی ڈائیلیسز پہ نہیں جس میں آپ سبز پتوں والی سبزیاں نہیں کھا سکتے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک ہیلڈی کیٹو ڈائیٹ پلان میں دو سے تین بول سیلڈ روزانہ آپ کو ضرور شامل کرنا چاہئے اب سبزیوں سے فائبر کے علاوہ ہمیں پوٹاسیم مگنیزیم اور دوسرے منرلز بھی ملتے یہ کیٹو ڈائیٹ فٹی کو کم کرنے مدد کرتا مسل کرام سبزیوں سے وائٹیمین ملتے وائٹیمین ای فولیٹ وائٹیمین سی اس کے بعد فائٹو نیوٹرینٹ کی ایک بڑی مقدار ملتی کرتا اس کے بعد آئرن کیلسیم یہ سب شامل ہیں اور again باڈی فائبر کو یوز نہیں کرتی مائکروبز یوز کرتے ہیں اور ایسے کمپلیکس کمپاؤنڈ بناتے ہیں جو انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں انسولین سنسیٹیویٹی کو بڑھا دیتے ہیں جس وزن موسیقی